اسلام علیکم جی ایم ایس جی ریال اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جس ٹاپک پہ بسیکلی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ ڈی ایچ ای ملتان ہے اگر آپ لوگوں نے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم ریال اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں اسلامباد میں اور مختلف سیکٹرز پہ اپنے انیلیسز دیتے ہیں کہ آیا آپ کو اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے کیا کیا وہاں پہ پر پروسپیکٹس ہیں کیسے کیسے پروجیکٹس ہیں کتنی ڈیولپمنٹ ہے کیا ریٹس چل رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ ڈی ایچ ای ملتان پہ میری یہ پہلی ویڈیو ہے تو میری آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے ڈی ایچ ای ملتان پہ پچھلے کچھ ایک ہفتے سے میں اگریسیولی سٹڈی کر رہا ہوں اور کیونکہ اس ٹائم پہ ڈی ایچ ای کوئٹا کی مارکٹ ایک بڑے اچھے انداز میں اوپر گئی پھر تھوڑی سی نیچے آئی اس ٹائم پہ تو جب تک آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ڈی ایچ ای ملتان ایک ایسا میسیف پروجیکٹ ہے جو ڈی ایچ ای نے متعارف کرایا ملتان میں اس کی لوکیشن کیا ہے اور کیوں اس کے ریٹس اتنے زیادہ اس کی اکارڈنگلی اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کی اکارڈنگلی اوپر نہیں گئے جتنی وہاں پہ ہونی چاہیی تھی ڈی ایچ ای کوئٹا میں اگر ہم اس سے کمپیر کریں کر نہیں سکتے ویسے کیونکہ ڈی ایچ ای کوئٹا ایک مختلف ٹیرین ہے اس کی ٹائپالوجی ڈیفرنٹ ہے لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں تو ڈی ایچ ای کوئٹا میں کم ڈیویلپمنٹ ہونے کے باوجود بھی اس کے ریٹس ڈی ایچ ای ملتان سے بہت بہتر ہیں تو کون سے ایسے ایسپیکٹ تھے کہ ڈی ایچ ای ملتان ابھی تک لیگ کرتا ہے ان ٹرمز آف ریٹس اور اس کی میسیونس یا ان ٹرمز آف انویسٹر جب وہاں پہ کوئی نہ کوئی انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کو اتنا پروفیٹ یہاں پہ کیوں نہیں ملا کیونکہ ڈیویلپمنٹ تو وہاں پہ بہتر ہے تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کچھ پوائنٹس اس کے نوڈ ڈاؤن کیے میں آہستہ آہستہ ان پوائنٹس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آسکے اچھا جو پہلا پوائنٹ میرے حساب سے کسی بھی پروجیکٹ میں دیکھتے ہیں لوگ انویسمنٹ سے پہلے وہ اس کی ڈیفینیٹلی لوکیشن ہے ملتان کی جہاں تک ٹپوگرافی کا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ملتان بسیکلی سعودن پنجاب میں آتا ہے اور سعودن پنجاب کیونکہ ہم لوگ لاہور کے ایریا سے ہمارا تعلق ہے تو جو انویسٹرز کا ایک رواج ہے وہ بسیکلی لاہور سے اسلامباد کی یہ جو بیلٹ ہے جو سنٹرل پنجاب ہے بسیکلی آپ کا ان کا رواج بسیکلی یہاں پہ انویسمنٹ کا ہوتا ہے تو جیسی آپ سعودن پنجاب میں نکل جاتے ہیں وہاں پہ ایگری کلچر لینڈ بہت زیادہ ہے غربت بہت زیادہ ہے لوگوں کو اتنے کاروباری لوگ نہیں ہیں کوئٹا پشاور آن دی ادر اینڈ یہاں پہ جو پتھان لوگ ہیں بسیکلی ان کا سٹارٹ سے ازین جو کاروباری سائیڈ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس اگر بیس لاکھ روپیہ بھی ہو تو یہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ میں یا کوئی بھی ایسے پروجیکٹ میں جو کہ کاروباری سطح پہ ہو تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ انویسمنٹ کسی پروجیکٹ میں انوال ہوتی ہے زیری بات ہے ایڈ دی اینڈ اس نے اسی حساب سے پھر اوپر جانا ہوتا ہے تو ملتان میں ایک یہ بڑا فیکٹر ہے کہ یہاں پہ انویسمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے اور ملتان کی پاپلیشن ملتان پاکستان کا سیونتھ لارجسٹ سٹی ہے اور اس کی پاپلیشن اس ٹائم پہ تیس لاکھ کے قریب ہے تھری میلین کے رونڈ ہے کوئٹا کی پاپلیشن اس سے کم ہے اسلامباد کی وائس فرسا اور اسی طرح اگر اس کی پاپلیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو اتنی میسیف پاپلیشن ہونے کے باوجود یہ اپنی نیڈز کو سسٹین نہیں کر سکا دی ایچ اے ملتان یعنی ڈی ایچ اے ملتان نے ایک تو سب سے پہلے جو یہاں پہ بات کی جائے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ کاروباری بہت زیادہ نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ کشتری لوگ ہیں جس کو ہم بولتے ہیں کہ جوب بیسٹ یعنی یہاں پہ لوگ جو مائنڈ سیٹ ہے بسیکلی وہ ان کا جوب مائنڈ سیٹ ہے کہ تھوڑے پیسوں پہ نوکری کریں اور اس کے بعد گزارہ کریں اور انویسمنٹ کی جہاں تک آپشنز لوگوں کے پاس ہیں وہ کافی زیادہ نومینل ہیں اس طرح سے اوپر نہیں گئے پھر اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان میں ملتان ڈی ایچ اے کی منیجمنٹ نے ایک گلتی یہ کی کہ انہوں نے بہت میسیف سکیل پہ یہاں پہ پرشیزنگ کی لینڈ کی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اگری کلچر لینڈ سے بھرا ہوا ہے ملتان سارا کا سارا لیول ایریا ہے ڈیویلپنٹ کا کوئی مسئلہ تھا نہیں تو انہوں نے ایک بڑے میسیف سکیل پہ وہاں پہ پرشیزنگ کی اور اس کو کنورٹ کیا ڈی ایچ اے میں تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ لینڈ آویلیبل ہوتی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹرز بہت زیادہ کم ہیں تو وہ سسٹین نہیں کر سکتا ان کی نیٹ اور اس سے جو ہے ایک سپلائی آپ کے پاس زیادہ ہے اور ڈیمانڈ میں وہ چیز کم ہے جس کی وجہ سے ریٹس اس طرح سے پھر انکریز نہیں کرتے پھر انہوں نے سیکٹرز جو دیکھا جائے تو بہت زیادہ مطارف کرا دیئے گئے اے بی سی سے لے کے ساری اے بی سی ایس زیڈ بلوک تک جس میں پانچ مرلہ بھی ہے آٹھ مرلہ بھی ہے دس مرلہ بھی ہے کنال بھی ہے اور دو کنال بھی ہے اور فردر آگے کمرشلز بھی ہیں تو یہ اتنے زیادہ اوور سیلنگ نہیں اس کو بول سکتے بیسیکل نہیں لیکن اتنے زیادہ اماؤنٹ میں یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سرماؤنٹیبل نہیں ہیں اور سسٹینبل نہیں ہیں تو پہلی چیز بہت زیادہ سیکٹرز ہیں لیکن اتنے زیادہ برائیوں کے ساتھ ایک اچھی چیز ہے کہ دی ایچ اے ملتان نے بہت ٹائملی اس کو ڈیویلپ کی ہے اگر آپ وہاں پہ جناہ گیٹ والی سائٹ سینٹر ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈیویلپمنٹ ایک میسیو انداز میں نظر آتی ہے پھر ایمینٹیز کی جہاں تک بات ہے بہت اچھے زوز بہت اچھی ایمینٹیز ڈی ایچ اے ویلاز وہاں پہ متعارف کرائے گئے یعنی آپ ڈیویلپمنٹ میں آپ کو کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے ڈی ایچ اے ملتان سے کیونکہ انہوں نے بڑا ٹائملی اس کو ڈیویلپ کیا اور لگاتار اس کو کر رہے ہیں پھر ملتان میں ایک نیگٹیو پوائنٹ اور ہے کہ وہاں پہ گرمی دس مہینے پڑتی اور بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے جس کی وجہ سے جو وہاں کا کلائمٹ ہے وہ اتنا یوزر فرینڈلی نہیں ہے یا ریسیپینٹ فرینڈلی نہیں ہے پھر اگلی چیز جو اس میں ہے وہ ہے کہ بہاولپور اور ملتان اس میں تقریباً سو کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اور ڈی ایچ اے نے یہ گلتی کی کہ وہاں پہ دونوں پروجیکٹ اتنے کم ڈسٹنس پر مطارف کرائے جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پروجیکٹ آپ کے پاس دو ہیں اور انویسٹرز جو ہیں وہ پھر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں جب انویسٹمنٹ ہی ڈیوائیڈ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ریٹس اس طرح سے اوپر نہیں جاتے یا سٹیبل ہو جاتے ہیں یعنی ایک پروجیکٹ اگر ہوتا ملتان صرف تو اس میں میرے خیال میں میکسیموم انویسٹر یعنی بہاول پور کا بھی انویسٹر اس میں شامل ہو جاتا تو ملتان کے ریٹس کی سٹوری پھر تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی لیکن چونکہ اب بہاول پور ملتان دونوں لوگ کنفیوزڈ اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا مارکٹ جو ہے وہ اس طرح سے سٹیبلیٹی اختیار نہیں کرتی پھر اگلی چیز جو ہے وہاں پہ جو بیسیکلی لوگوں کا پیشہ ہے یا جو وہاں پہ ایمپلائیمنٹ ہے وہ بیسیکلی کوئی خاص نہیں ہے میکسیم لوگ فارمرز ہیں انڈسٹری نہیں ہے انڈسٹریلائزیشن ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جو وہاں پہ ملتان لیگ کرتا ہے انڈسٹریل نہیں زون نہیں ہے کوئی بھی ایسا پھر اگلی چیز جو ہے کہ ڈی ایچ ای ملتان میں یہ سارے فیکٹرز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہی ایک ریزن ہے اگر آپ اس کو تھوڑا انیلیسز وائز دیکھیں کہ کیوں ڈی ایچ ای ملتان نے اتنا امپریس نہیں کیا جتنا فردہ ڈی ایچ ای کوئٹا نے کیا یا ڈی ایچ ای اسلامباد یا ڈی ایچ ای لہور جتنے بھی ڈی ایچ ایز ہیں انہوں نے کیوں زیادہ امپریس کیا پھر وہاں پہ لوکل لینڈ بہت زیادہ سستی ہے اور ڈی ایچ ای نے اسی کو یوز کر کے اتنا میسیو جو سیکٹرز وہاں پہ ڈیویلپ کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو لوکل لینڈ سستی ہونے کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ ذریعی بات ہے آپ اس کی پرائسنگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رکھ سکتے اور پھر لوگ کمپیر کرتے ہیں کہ یہاں پہ کنال اتنے کا مل جاتا ہے تو یہاں پہ جو ڈی ایچ ای کا ہے وہ ذریعی بات ہے ایک تھوڑا بہت ہی اوپر ہونا چاہیے تو کوئٹا میں یہ چیز آپ کے سامنے ہے کہ کوئٹا میں لوکل لینڈ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہے تو اس کا پھر امپیکٹ جو ہے وہ پھر ڈی ایچ ای پہ بھی آتا ہے پھر اگلی چیز کہ کہ یہاں پہ پوزیشن ہونے کے باوجود بھی ریٹس اتنے کیوں کام ہیں اب آپ لوگ کے لیے یہ تھوڑی سی پرابلم لگ رہی ہوگی لیکن مجھے اس میں ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ ڈی ایچ ای ملتان کے اس ٹائم پہ ریٹس بہت نومنل ہیں بہت مناسب ہیں اور اگر جو لوگ انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ان کے پاس بجٹ ڈی ایچ ای ملتان کے اکارڈنگ لی ہے تو وہ اس میں انویسمنٹ کر کے آئندہ آنے والے فیوچر میں تھوڑا بہت فائدہ اس سے لے سکتے ہیں اب اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مین کٹنگز ہیں ڈی ایچ ای ملتان میں وہ دو کنال کے پلوٹس ہیں جو سیکٹر اے اور ان میں آتے ہیں ایک کنال کے پلوٹس تقریبا سارے سیکٹرز میں آبیلیبل ہیں پانچ ملے کے جو پلوٹس ہیں وہ پی ٹی اور وی سیکٹرز میں آتے ہیں پھر آٹھ ملے کے پلوٹس بھی اس طرح وی سیکٹر میں اور دس ملے کے پلوٹس جو ہیں وہ یو میں ہیں اور فردر آگے بی میں تو یہ چیزیں وہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اویلیبلیٹی آف آپشنز بہت زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو دنیٹس کہ وہاں پہ لوگوں کی نیٹس اور لوگوں کی انویسمنٹ بہت کم ہیں اور اس چیز کو پھر یہ سسٹین نہیں کرتا پھر خیر اتنے زیادہ اس کے باوجود میں آپ کو جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ریٹس بہت کم ہونے کے وجہ سے آپ لوگ اس میں انویسمنٹ اپنی میکسیمم کریں کیونکہ اس ٹائم پہ ڈی ایچے کوئٹا میں سارا کا سارا انویسٹر گھسا ہوا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈی ایچے کوئٹا سے جب یہ انویسٹر فلش آؤٹ ہوگا اور ڈی ایچے فیصلہ باد ابھی تھوڑا ڈیلیڈ ہے تو پیچھے ایک دو ہی پروجیکٹ بچتے ہیں جس میں یہ انویسٹر گھس کے اور اس میں میکسیمم فائدہ لے سکتا ہے اور وہ اس میں ڈی ایچے ملتان سر فہرست ہے پھر ڈی ایچے بہاولپور اس لیے میں نے اس کو منشن کر رہا کیونکہ ڈی ایچے بہاولپور کو میں بسیکلی ایک فلوپ پروجیکٹ کنسیڈر کرتا ہوں جس پہ میں ایک فردر ویڈیو ڈیولپ کر رہا ہوں وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی کہ کیوں ڈی ایچے بہاولپور جو ہے وہ اس طرح سے اپنی آپ ہماری نیڈز کو یا اس طرح سے انویسٹرز کو فائدہ نہیں دے سکا تو ڈی ایچے ملتان میں جب یہ انویسٹرز شامل ہوگا تو جو پانچ پرلے کا پلوٹ آپ کو پینتالیس پچاس لاغ رپے میں مل جاتا ہے اس ٹائم پہ وہ اتنے پیسوں میں نہیں ملے گا اور یہ سستہ پلوٹ ہے پوزیشن والا پلوٹ ہے یہاں پہ بیسک نیڈز کے لیے سب کچھ اویلیبل ہے آپ کی تو اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ کرنے کا فائدہ یہ انویسٹمنٹ بنتی ہی بیسیکلی کم ریٹ پہ ہے اگر آپ زیادہ ریٹ پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو میکسیمم آؤٹپوٹ اس سے نکل چکا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے بہت کم جو ہے آپ کہنے کے پروفٹ آپ کے لیے موجود ہوتا ہے تو ڈی ایچ اے ملتان میں اس ٹائم پہ پروفٹ مارجنز کافی زیادہ ویزیبل ہیں تو آپ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر کے اس کا پارٹ بن سکتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں ایک نیچے نمبر منشن کر رہا ہوں جو کہ ڈی ایچ اے ملتان کو ڈیل کرتے ہیں سپیسیفیکلی ہماری ٹیم میں سے آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور ڈی ایچ اے ملتان کی کوئی بھی چیز لینی یا بیچنی ہے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے اس کا حصہ بن سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش آپ سے یہی ہوگی کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تک کہ میکسیمم لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے تینکیو اللہ حافظ